اچھا اب اب آج آج جو پاکستان کا بدترین وقت ہے مائشہ ڈوب گئی ہے تنخواہ دار اور غریب پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی میں پس گیا ہے جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر مسلط ہو کے اس کو تباہ کیا ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں اے بس 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 سنو ذرا اتنا آپ جیل کاٹ کے آئے ہیں میں آپ سے کوئی باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ بجائے باتیں کرنے کے نعرے آپ کے ختم نہیں ہو رہے سنیں بڑی بڑی غور سے بات مجھے آپ کے جنون کا پوری طرح اور جذبے کا اندازہ ہے میں نے سنے میں نے سنے مجھے پاری ساری تمہاری جیل کی خبریں آتی رہی ہیں جس طرح میں کرکٹ میچ کا سکور دیکھ رہا تھا اسی طرح آپ کے جیل کے حالات دیکھ رہا تھا اچھا اب سنے ذرا اب سنے ذرا میری بات دیکھیں آج ہمارے ملک کا آج ہمارا ملک یہ نیچے کیوں دنیا کے سامنے زلیل ہو رہا ہے وہ کرائم منسٹر جا کے پیسے مانگتا پھر رہا ہے اور لوگ ٹھکڑا رہے ہیں اس کو کوئی پاکستان کا آپ کے ہندوستان کی چینل دیکھیں تو جو پاکستان کو زلیل کیا جا رہا ہے تو یہ کیوں ہوا اب ذرا غریب غور سے بات سنیں میرے جذبہ اور جنون والے میرے جو ٹائگر جس طرح آپ جیلوں میں ہو کے آئے ہیں آپ میری غور سے بات سنیں دیکھیں اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف وہ نہیں ہے ان المنکر کیا مطلب ہے اس کا حکم ہے اللہ کا ایک قوم کو کہ تم نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے سچ پہ کھڑا ہونا ہے اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرنا ہے جہاد کرنی ہے یہ حکم ہے اللہ کا آج اگر پاکستان کا آپ نے یہ حال دیکھنا ہے جو ہم نیچے ہیں کبھی بھی پاکستان اتنا نیچے نہیں گرا جو آج ہے تو اس کی ذرا وجہ سن لو پرائیم منسٹر سولہ عرب روپے کا ایف آئی اے کا کیس کی چوری میں سزا ہونے لگی تھی آٹھ عرب نیب کے اندر سزا ہونے لگی تھی جبکہ جنرل باجوا نے اس کو بچا کے پرائیم منسٹر بنایا انٹیریئر منسٹر کسی سے فیصلہ باد میں پوچھ لے کہ اس سے بڑا بدماش فیصلہ باد کا ہے ہی نہیں کوئی جرم نہیں ہے جو اس نے نہیں کیا اپنا خود کہتا ہے ان کا اپنا وزیر وہ کہتا ہے کہ اس نے اٹھارہ قتل کیا لوگ کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ قتل کیا زمینوں پہ قبضے قتل وہ بیٹھ کے انٹیریئر منسٹر آسف زرداری جو پیچھے سے بیٹھ کے یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے وہ دنیا میں مانا ہوا چور ہے سندھ میں جا کے پوچھیں کہ لوگوں کے پروہ کیا ظلم کرتا ہے مخالفین کو قتل مرتضی بھٹوک کہ اس کی فیملی کہتی ہے اس نے مرتضی کو قتل کروایا ہے چور قاتل اربو روپے کی چوری کا کیس میں پکڑا جانے لگا تھا جنرل باجوہ نے بچایا اس کو اور ادھر لندن میں بیٹھا ہوا بگوڑا جو ملکوں وہاں بیٹھ کے کنٹرول کر رہا ہے سزایا آف تھا اربو روپے کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے لندن میں جو یہاں سے چوری کر کے پیسہ لے کے گیا ہے